بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گجرہ والا سے آتی ہوئی ٹریفک شہدرہ چوک کروس کر کے راوی بریج کی طرف جاتی ہوئی ہے ٹریفک شہدرہ فلائی اوور کا منظر رات کا ٹائم جس پوائنٹ پر بات کرنے لگا ہوں یہ ہے چنگ چی کے حوالے سے آپ دیکھیں شہدرہ فلائی اوور کا بھی افتتاح ہوا ہے اور چنگ چی نے اپنے اڈے یہاں پر بنا لیے گجرہ والا سے لاہور کی طرف جاتے ہوئے شہدرہ فلائی اوور کا یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ابزورب کریں گے یہاں پہ رکشہ کی کیا کر کر دیگی ہے رکشہ والوں نے چنگ چی حضرات نے اپنے اڈے یہاں بنا لیے ہیں میں اڈہ ہی کہوں گا اس کو آپ دیکھ رہے ہیں ہم دیکھیں گے یہاں پہ کہ جو بھی رکشہ آ رہا ہے یہاں پہ یا تو پسنجر اتارتا ہے یا یہاں سے پسنجر لے کے جا رہا ہے اگر اس معاملے کو یہاں پہ کنٹرول نہ کیا گیا تو یقیناً ٹرافک کے حالات یہاں پر شاید ویسے کے ویسے ہی رکھیں یہ سامنے فروز والا کچہری اس کے ساتھ مقبر جہانگیر سے آتی ہوئی ہے ٹرافک اس جگہ پر آگے سٹک ہو رہی ہے اور اس کی ایک بڑی ریزن کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے لیکن ایک بڑی ریزن یہاں پہ چنگ جی رکشات کا آکے سٹیک کرنا سواریاں بٹھانا اور سواریوں کو اتارنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تین رکشیں اس ٹائم میرے سامنے ہیں اور یہاں سے ہی فلائی اوور کے اوپر جانا ہے جب رکشیں یہاں کھڑے ہو جائیں گے فلائی اوور تو بالکل تنگ ہو گیا تو گزرنے والی ٹرافک کے لیے پرابرمز کریئٹ ہوگی تو میں وارڈن حضرات سے ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے آپ اپنی ڈیوٹیز نبھاتے ہیں ایک نظر ایدھر بھی لازمی کرنا اس پوائنٹ پر رکشوں کا کھڑا ہونا سواریاں بٹھانا سواریاں اتارنے پر سکتی کے ساتھ پبندی ہونی چاہیے حکومت کو چاہیے کہ سکت ایکشن لے کیونکہ اگر یہ رکشے یہاں ایسے ہی کرتے رہے اپنی مانوانی آج تین چار رکشے ہیں اور آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے کہ پورا اڈہ بن جائے گا یہاں پر اور ٹرافک کا حال وہی رہے شاید میں رکشے والوں آپ کے خلاف بات نہیں آپ دیکھیں وان ٹو تری رکشاز تو میرے سامنے کھڑے ہو گئے ابھی فائی منٹس نہیں ہوئے اور تین رکشاز ابھی آپ کے سامنے کھڑے ہیں یہ چنگچی رکشاز کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے ان کو کوئی اور پراپر جگہ دے دیں تاکہ وہاں یہ سواریاں اٹھائیں وہاں سے یہ سواریاں لے جائیں دیکھ رہے ہیں دو تین رکشے ادھر کھڑے ہو گئے آگے میں آپ کو فلائی اوور کے اوپر کا وزرٹ بھی کروں گا نائٹ ویو بھی دکھاؤں گا اور حکومہ سے سب سے پہلے ریکویسٹ یہی ہے کہ سی ایم صاحب اور وائیڈن سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی ڈیوٹیز کو نبھاتے ہوئے اپنے فرائے سر انجام دیتے ہوئے یہاں اس ٹریفک کو اس روش کو ادھر ہی روک لیجئے گا ورنہ آنے والے ٹائم میں ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن جائے گا میں اگین یہاں پر کہہ دوں کہ میں چنگ چی کمیونٹی کے اگینسٹ نہیں یہ جو کام شروع ہو چکا یہاں پر آپ دیکھیں یہ دو تین رکشے تو یہ سامنے بھی کھڑے ہیں ایک میری بیک سیٹ میں بھی کھڑا ہے آپ دیکھتے جائیں یعنی کہ یہاں پر ایک اڈا سا بن چکا ہے یہ رکشہ سٹینڈ بن گیا یہاں سواریاں اتاری جا رہی ہیں یہاں سے سواریاں پٹھائی جا رہی ہیں تو یہ معاملات درست نہیں ہیں میں یہاں پر دو چار منٹ اس لیے رکھا ہوں کہ آپ کو یہاں دکھا سکوں کیا صورتحال ہے ابھی تو افتتاح ہوا ہے اس کا اور یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں یہ رکشہ ٹرافک کو کنٹرول اگر کرنا ہے تو ان کو کنٹرول کر لیں اب دیکھیں ایک دو تین رکشہ لائن وائز کسی کا موں اس طرف کسی کا موں اس طرف ٹوٹل اپوزٹ چل رہا ہے نظام یہاں پر اور ادھر بھی آپ دیکھیں رائٹ سائیڈ پر جو حالات ہیں میں ریکویسٹ کروں گا سی ایم صاحب سے کہ اس کے لیے کوئی اپنا حکم جاری کریں تاکہ یہاں اس ٹرافک کے نظام کو بہتر کیا جا سکے ورنہ اتنا بڑا پروجیکٹ فیل ہو جائے گا اس کو کامیاب بنانے کے لیے ٹرافک اور ٹرافک کا سب سے بڑا ایشو چنگچی رکشاز ان کو کنٹرول کرنا ہے آپ دیکھیں نظرہ کیا حالات ہیں سامنے اور مجھے افسوس یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ہمارے وارڈن بھائی کیوں نہیں ہے دیکھیں ہمیں جب تک منہ نہ کیا جائے کہا نہ جائے سختی نہ کی جائے ہم لوگ باش نہیں آتے تو ایسی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں فورس کا ہونا ضروری ہے آپ کو یہ ویو دکھاتا ہوں شادرہ فلائی اوور کا اوپر جا رہا ہوں آپ دیکھیں گا میں اگین ریکویسٹ کروں گا وارڈن کو چاہیے کہ ابھی سٹارٹنگ میں ہی اس پر کنٹرول کر لیں ورنہ آپ کے لیے بھی مسئلہ بن جائے گا یہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ ہو جائے گا کہ یہاں سواریاں اتارنی ہیں یہاں سے سواریاں لے جانی ہیں اس لیے آپ پلیز اس کو دیکھیں اور آپ انجوائی کیجئے شادرہ فلائی اوور کا نائٹ ویو کیا خوبصورت ویو پیش کر رہا ہے یہ فلائی اوور آپ فلائی اوور کو وزٹ کیجئے خوبصورت نظارہ انجوائی کیجئے اور یہاں پہ میں اپنے سی ایم صاحب اپنے ال ڈی ای ڈی پارٹمنٹ اور اپنی عوام کو میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں سکسٹین نومبر کو جب اس کا افتتاح کیا گیا تھا افتتاح کے فوراں بعد میں نے ایک ویڈیو شوٹ کی جس میں کھڑے اور خائیاں ہاتھ لگاتے تھے لک ادھر بجری ادھر اور جس کی مجھے یقین دہانی کروائی گئی کہ ہم یہاں پر ایک اسفالٹ لیئر اپلائی کریں گے جب نیچے روڈ ورک مکمل ہو جائے گا روڈ کے اوپر جب اسفالٹ کا کام شروع ہوگا تو تب ہم شہدرہ فلائی اوور کے اوپر بھی لیئر ضرور لگائیں گے اور مکمل پورے فلائی اوور کے اوپر ایک نئی لیئر اپلائی کی جائے گی یاد دلانے کا مقصد محض یہ ہے کہ اسے بھولیے گا مت بہت ہی خوبصورت نظارہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے کیا شاندار منظر پیش کر رہی ہیں یہ لائٹس اچھا ہم اب یہاں بات کرتے ہیں میٹرو کے حوالے سے میں یہاں پہ رک گیا ہوں اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو سٹیشن کا پیڈیسٹین بریج یہاں سے ابھی مت گزریے گا کیونکہ یہ ابھی انکمپلیٹ ہے آپ کا یہاں سے گزرنا کسی بھی نقصان کی وجہ بن سکتی ہے جب روڈ کی یہ سائٹ پہ آپ کو پتھر نظر آ رہے ہیں یہاں ابھی روڈ بنے گی جب دوسری روڈ پر کام ہوگا جہاں سے ٹرافک آ رہی ہے راوی بریج کی طرف جا رہی ہے یہ والی روڈ بننی ہے اس کے ساتھ پھر اس کو بھی مکمل کر لیا جائے گا روڈ ورک ابھی اس پر ٹائم لگے گا کم از کم آپ سمجھ لیں کہ ون منت سے زیادہ دو منت لگ سکتے ہیں یہ روڈ ورک کمپلیٹ ہوتے ہوئے ویسے تو اسفالٹ ورک یہ گرمیوں میں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے پھر روڈ کی جو مضبوطی ہے اس میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے لیکن چلیں ابھی سٹارٹ کیا ہوئے تو دیفنیل ابھی کمپلیٹ ہی کرنا ہے اس کو یہ آپ کو میں اس کی بات کر رہا تھا پیڈیسٹ نے بریج کی تو وہ لیفٹ سائیڈ پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ جنگلہ ابھی اس کا اترا ہوا ہے لیکن کہ وہاں پہ سیفٹی نہیں ہے تو اس لیے آپ مت گزرنا یہاں سے سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا حضورے والا یہ شہدرہ میٹرو سٹیشن پہلا میٹرو سٹیشن ہے اور یہاں سے بڑی تعداد میں سٹوڈنٹ گرز فی میل سٹوڈنٹس ٹریول کرتی ہیں اب چونکہ یہ میٹرو سٹیشن بند ہے یہاں سے بطی چوک جانا پڑتا ہے ٹریولنگ کے لیے کیونکہ وہاں سے میٹرو لینی ہے اور یہاں سے بطی چوک تک جانے کا کرایا رکشے والوں نے اپنی مرضی سے من مانا کرایا رکھا ہوا ہے تو اس پر بھی آپ کنٹرول کیجئے لازمی وہ سامنے میں دکھا رہا تھا جنگلہ اترا ہوئے نا گزرنے والے حضرات یہاں سے مت گزرئے گا آپ نے اپریشنل نہیں ہے جب یہ اپریشنل ہوگا میں خود بتاؤں گا آپ وہاں سے گزر جائے گا اب دیکھیں ایک رکشہ یہاں بھی آگیا سواری اتاری جا رہی ہے یہ حالات دیکھ رہے ہیں آپ فلائی آور کے اوپر یہاں پہ کیونکہ ہیوی ٹریفیک آ رہی ہوگی اوپر سے سپیڈی ٹریفیک ہوگی رکشے یہاں میں سائیڈ پہ کھڑے ہیں تو کوئی نقصان ہو سکتا ہے ایک اور رکشہ آگیا یہاں پہ یہ لیں رکشے کھڑے ہو رہے ہیں تو بس کنٹرول کر رہے ہیں تو میں بات کر رہا تھا سی ایم صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہاں سے شہدرہ میٹرو سٹیشن سے سپیشلی گرلز سٹوڈنٹس ایک بڑی تعداد ٹریفل کرتی ہے اب ان کو یہاں سے پتی چوک تک جانا پڑتا ہے یہ ٹائم الگ ویسٹ ہوتا ہے بچوں کا اب دیکھیں کوئی یونیورسٹی جا رہا ہے سیون اکلوگ گھر سے نکل رہا ہے کرایا جتنا دل چاہتا ہے وہ ڈیمانڈ کر لیتے ہیں کوئی پچاس لے رہا ہے کوئی ستر لے رہا ہے کوئی ساٹھ لے رہا ہے اور کوئی تیس چالیس میں بھی گزارہ کر رہا ہے تو یہ بھی چیک انڈ بیلس نہیں ہے تو سٹوڈنٹس کے لیے حضورے والا پاکٹ منی اپنی پاکٹ سے وہ تھوڑا بہت کرایا پے کر کے پھر ڈبل رینٹر لگ رہا ہوں گا یہاں سے وہاں تک جانا آپ پھر میٹرو کا کرایا الگ سے تو جس مقصد کے لیے میٹرو کو بنایا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا آپ کی مہربانی ہے اس کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس پر ورک کریں اور میٹرو سٹیشن کو یہاں سے بحال کر دیا جائے امید کرتا ہوں کہ جو ریکویسٹ میں نے آپ سے کی ہے آپ اس پر ضرور جلد از جلد عمل کریں گے کیونکہ ہم آپ سے یہی امید رکھتے ہیں میڈیر ویوورز کیسا لگا آج کا یہ ویلوگ نائٹ ریو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے میں نے کچھ ریکویسٹ کی ہے میں نے اب اسی ایم صاحب سے بارڈن سے اور مجھے امید ہے کہ ہم نے جو باتیں ان سے کہیں ہیں انشاءاللہ اس پر عمل بھی ہوگا اور آپ نے اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دکھا رہا ہے نا سبسکرائب سبسکرائب پریس کریں اس بٹن کو اس کا گھنٹی کا نشان نظر آرہا ہوگا اس کو کلک کر کے آل پر پریس کر دیں آپ کو نوٹیفکیشن بھی آتے رہے گے اور ساری ویڈیوز آپ کو ملتی رہے گی کوئی ویڈیو آپ نسٹ نہیں کر سکے کیونکہ مجھے آئیڈیا ہے آپ میری ویڈیوز کا انتظار کر دیں اور میں آپ کے دیکھنے کا انتظار کروں گا انتظار کے لمحے ختم کرنے کے لیے ہی آپ سے چینل کو سبسکرائب کروایا ہے یادہ دیجئے اللہ حرسیٰ کے پاس